لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں پلیز ہم یہاں پہ رکے تھے کچھ ٹیبلٹ میڈیسن وغیرہ لینے تھی تو ہم نے بلا چلو تھوڑا دیر ایک شوٹ بھی مار لیتے ہیں تھوڑا بہت ویڈیو وغیرہ بنا لیتے ہیں تو ابھی پر ریز بھائی آگئے تھے پیچھے چکرو بھائی پیچھے گاڑی میری کیسی اب لگ رہی ہے دیکھو بھائی اور یہ ہمارے ماموسہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی لوگ یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی ہم مجھے یہاں پہ فوٹوز وغیرہ اٹھانے کا تو میں نے بولا چلو یہاں پہ تھوڑا دیر رک جاتے ہیں تو پھر ہم رکے یہاں پہ بچوں وغیرہ نے سب نے پکس اٹھائی فوجی نے بھی اٹھائی ہم سب نے اٹھائی تو یہ یہاں کا موسم دیکھ لیجئے کتنا ہی سوہانہ ہے تو بھائی فائنلی ہم پہنچے ابھی ہمیرپور میں تو ابھی یہاں پہ چائے وغیرہ پیں گے گاڑی دونوں لگ چکی ہیں تو بھائی یہ ہمارے فوجی صاحب اور یہ شرافت بھائی یہ اپنی گاڑی دیکھ لیجئے یہ فیلال ہمارے ایک ڈرائیور صاحب اور بھائی یہ اس روڑ سے ہم آئے ہیں اور ادھر کو جانا ہے ابھی یہاں سے ون ٹونٹی نائم کلومیٹر ہے اور یہاں پہ یہ جگہ کا نام یہ آگیا اسامنے ہمیرپور یہ یہاں کا موسم آج کا یہی بچے ہیں اور وہ ادھر بچے ہیں بھائی سامنے یہ چک کرو کتنی پیاری جگہ ہے اور میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے شاہبوبیا کبولا ویڈیو بنا ہو گئی تو بہت اچھا لگا ہو رہا کہ دوسرا ہلی گاڑی میں جا رہی تھا ساتھ ساتھ میں تو میں بہت اچھے لوگوں تھوڑا بہت شک مار لیتے ہیں جگہ بہت بڑی آتھی ابھی ہم پہنچے ڈسٹک بلاسپور میں میں پھل کرس کیا جو کہ چندگر سے ڈسٹک بلاسپور سے ہوکے چندگر جاتا ہے جو روڈ مین ہائیوے وہاں سے منالی 157 کلومیٹر ہے اور ہمیں جانا ہے شملہ فسٹ جو کہ 96 کلومیٹر ہے یہاں سے تو یہاں پہ ہوگی اپنی گاڑی پارک سائے میں بہت کہہ رہی ہے بہت کہہ رہی ہے بھائی لوگ ابھی ہم پہنچے کچھ اس طرح کی جگہ پہ یہ کشمیر کی جیسا لگا مجھے سامنے آپ دیکھ رہے ہو ایسا جیسے راستے بنائی ہوئے ہیں تو یہ خید بنائی ہوئے ہیں اس میں کچھ گراس وغیرہ اگتا ہے شاید یہ لگ گیا اپنی گاڑی وہ سب وہاں پہ کھڑے ہیں کچھ یہ ایسا آریہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی جڑی وغیرہ جو جمعوں میں ہوتی زیادہ بہت ہے یہ گاڑی آنیا ہما چل گئی یہ روڑ یہاں سے ہو کے گزرے گا ایسا یہ روڑ ہے ہما چلتا کی ہے بہت گندہ روڑ ہے بہت گندہ ابھی شاید اندر کنسٹرکشن ہے یہ فرنڈز ابھی ہم پہنچے کچھ اس طرح کے جگہ پہ تو باقی سب چلے گئے دکھانا کھانے تو میں رکیدہ گاڑی کے پاس میں نے بڑا تھوڑے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بھوک بہت لگی تھی پیچھے بیٹھ کے ہم نے کھانا بھی کھایا اور اس نیچے والے راستے سے ہو کے میں بھی تو ابھی کھانا کھا کے ہم نکلتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں لاکہ نام اور اپنا سفر جو پھر سے جاری کرتے ہیں تو دیکھئے بھئی یہاں کی خوبصورتی بہت ہی اچھے لگتی جیسے کی ہمارے جب مکشمیر میں پتنی ٹاپ کا جیسا ہے بلکل ویسے ہی ہے کٹھن راستے ہیں پہاڑے ہیں بہت بڑی بڑی تو فرنس مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی تھی میرا مان کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ فوٹو شوٹ وغیرہ کر لیں کچھ لیکن پھر کریٹا جو تھی وہ آگے تھی شاید مجھ سے تو پھر ہم نے کہا نہیں ہوں یہاں پہ نہیں رکھتے ہیں کوئی اور اچھی سی جگہ دیکھیں وہاں پہ رکھ لیں گے تو آگے بہت خوبصورت جگہ مجھے مل رہی تھی تو فرنس ہم پہنچے کچھ اس طرح کے جگہ پہ جو کی ابھی سیون کلومیٹر پیچھے تھا شملہ سے تو لیکن جام وغیرہ بہت سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں ویڈیوز بھی بنا رہا تھا لیکن جام میں بھی فضل گیا تھا تو کریٹا شاید مجھ سے پیچھے تھی تو ہم آگے چل رہے تھے لیکن یار بہت انجوئی کر رہے تھے بہت محظہ رہا تھا میں شرافت بہیا اور فوجی ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے یہ دیکھئے بھائی سیون کلومیٹر رہ گیا ہے ابھی شملہ لیکن راستہ جو ہے بہت کٹھین تھا ایک دم سنگل روڑ تھا یہاں کا تو فرنس دیکھئے کتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں کئی نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے واروان جو کشمیر سے بہت پیچھے ہے تو وہاں جگہ پہ ایسے پیڑ نکلتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں تھا لیکن یہ چک گرو بھائی جو شملہ کی فیمس سیٹی ہے ہم لوگوں نے بہت بار تو ایک فوٹوز میں دیکھا ہوگا ایک فیڈیوز میں دیکھا ہوگا لیکن آج ریل دیکھیں ماز آئی آگیا لیکن یہاں کے جو ٹریفک کونوں تھے بہت قطر ناگ یہاں پہ سپیڈ روٹار وغیرہ سب کچھ لگا تھا تو اس لئے ہم سپیڈ کی جو لیمٹ تھی وہ دیکھ کے ہم چل رہے تھے دیرے دیرے لیکن کیا ہی سیٹی ہے اور ہمیں یہاں پہ کشمیری لوگ بھی بہت سارے ملے جو کہ ہوتلز پیرا والے ہیں تو ہمیں بول بھی رہے تھے کہ ہوتل میں چلو یہ وہ تو پھر ہمیں جو تھا کی نائٹ میں رکنا تھا تو اس لئے ہم اس ٹائم ہم گھومنا چاہتے ہیں تو بھائی لوگ ابھی ہم نے سیڈی کروس کی جو ہم سے بھی 2 کلومیٹرز دور تھا تو پھر جب ہم یہاں سے نکلے تو آگے دیکھے تو بہت مزا ہے لیکن بہت ہی کترناک روڑ جس کی ویڈیو میں ہیلو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ہم آچل میں تو یہ رہا تھوڑا بہت بھیو آپ کو دکھائیں گے باقی دکھائیں گے نیکسٹ ویلوگ میں بھائی صاحب یہ آگے ہم ہنمان ٹیمپل جاکھو کافی انڈ ٹریز یہ بھائی دیکھ لیجی یہاں پہ پارک ہو چکے گاڑی تو یہاں سے اوپر جانا ہے جو ٹیمپل ہے اوپر اور باقی جو ویو وغیرہ پورا ہم آچل سیٹی کا وہ آپ کو ہم نیکسٹ ویلوگ میں دکھائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا بہت آپ دیکھ لیجیگا باقی آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں دیکھنے کو ملے گا ابھی افثانہ چڑھنے والی ہے کہاں پہ جمپنگ پہ کہاں پہ کیا کرنے آپ کو جمپ کرنے چلو ٹکٹ کارنٹر پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں بھائی بچے لوگ کیا کر رہے ہیں ہائے افثانہ چڑھو 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 ہائے مزہ کس کو کس کو آ رہا ہے جو جو آگا وہاں سے ہائے کرتے آؤ افثانہ ہائے کرو ہائے کرو ہائے کرو ہائے کرو جو ہائے کرو بیٹے بائے نیکسٹ ویلوگ تک اللہ حافظ بائے کرو اپنا خیار رکھیں گا تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور آپ لوگوں کی سپوٹ چاہیے تو اللہ حافظ بائے کرو ہائے کرو ہائے 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 موسیقی